بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری میرا ملک ہے میرے شجرے نصب کی تھرہاں سرزمین پاکستان کو مارز وجود میں آئے آج 75 سال ہو گئے ان 75 سالوں میں پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے کیا کھویا چودہ اگست 1947 رمضان المبارک کا آخری اشرا پاکستان ایک آزاد مسلم ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا یہ ملک ہمیں انگنت قربانیوں کے نتیجے میں ملا جس میں ہزاروں جانیں نچھاور ہوئیں کتنا خون بہا کتنی عظمتیں لوٹیں کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں کتنے بچے یتیم ہوئے اس کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنا گھر بار رشتہ دار مال و دولت چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی شاید ہی کوئی مسلمان گھرانا ہوگا جس نجانی یا مالی قربانی نہ دی ہو ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں جو لاکھوں دیب بجھے ہیں تو یہ چاراک جلا پاکستان بہت ہی محدود معاشی مسائل کے ساتھ مارز وجود میں آیا لیکن قائد عظب ان کے رفاقہ کی انتق مینت اور بعد میں آنے والے حکمرانوں کی جد و جہد اور لگن سے پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کی صورت میں پوری دنیا میں جانا جانے لگا مگر اس ترقی کو کسی کی نظر لگ گئی اور یہ ملک ترقی یافتہ سے ترقی پذین ممالی کی صف میں آ کھڑا ہوا شاید یہ ہماری نہ اہلی تھی یا نہ قدری یا نہ شکری کہیں اس کو جو بھی تھا اس سے ملک پاکستان بہت پیچھے رہ گیا پاکستان کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال رکھا ہے سمندر دریا زرخیز زمین پہار مادنیات جنگل اور غرز کے ہر قسم کے قدرتی وسائل کا حامل ملک ہے پاکستان مگر لگتا ایسا ہے کہ یہاں کے باسی اپنے ملک کے وسائل کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے اور اسی وجہ سے ان وسائل سے صحیح معینوں میں استفادہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اس کے علاوہ پاکستانی افرادی قوت پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منبا چکے ہیں لیکن کیا یہ افرادی قوت اپنے ملک میں بھی اپنی صلاحیتیں اسی طرح سرف کرتے ہیں؟ اگر پاکستان کے شہروں کی بات کی جائے تو پاکستان کا ہر شہر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے ساٹھ کی دہائی میں کراچی کا شمار ترکی یافتہ شہروں میں ہوتا تھا پاکستان کے نورڈن ایریاز اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی سیاہوں کے لیے ہمیشہ سے ہی توجہ کا مرکز رہے ہیں جہاں ہر سال سیاہ سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان دنیا بھر میں اپنی غزائی اجناس کی پیداوار اور بہترین عام اور مالٹے کی ایکسپورٹ کے لیے بھی جانا جاتا تھا دنیا بھر سے کاروباری حضرات اور بین الاقوامی کمپنیاں بینک پاکستان میں اپنی زلی شاخے کھولنے میں فخر محسوس کرتے تھے دنیا بھر کے بڑے کاروباری نام جیسے شیریٹن ہوتل ہالیڈے ان دوہا بینک ای بی این ایمرو بینک مشرک بینک بینک آف امریکہ بارکلیز بینک اور اس کے علاوہ کئی اور بڑے کاروباری ادارے دہائیوں تک پاکستان کو کاروبار کے لیے ترجی دیتے تھے اس کے علاوہ دنیا بھر کی بڑی بڑی ائر لائنز پاکستان سے فلائٹس پوری دنیا میں چلائی جاتی تھیں جن میں برٹیش ائر ویز ائر فرانس سنگاپور ائر لائنز اور ملائشن ائر لائنز ہیں پاکستان میں ان کے زلی دفاتر بھی تھے پی آئی اے نا صرف دنیا کی بہترین ائر لائنز تھی بلکہ پی آئی اے نے آج کی بڑی ائر لائنز ایمریٹس ائر لائنز اور کتر ائر ویز کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد فراہم کی لیکن آہستہ آہستہ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان سے ہجرت کرتی چلی گئیں اور سوائے چند بڑے ناموں کے مقامی کمپنیاں ہی پاکستان میں کاروبار کر رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ادارے پاکستان سٹیل میلز پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان سٹیٹ آئل پاکستان ریلوے پاکستان ٹیلی کمپنی وابڈا سوئی گیز دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے جبکہ نیشنل ڈیولیپمنٹ فائنانس کارپریشن ریجنل ڈیولیپمنٹ فائنانس کارپریشن پاکستان انڈسٹریل کارپریشن اور سمال بزنس فائنانس کارپریشن پاکستان کی سنتی ترقی میں پیش پیش رہے تھے جو نہ صرف طویل مدتی کرزے دیتے تھے بلکہ ان اداروں میں موجود عالی تعلیم یافتہ انجینئرز اور تحقیقار سنت لگانے اور ان کی ترقی کے لیے مکمل رہنمائی بھی کرتے تھے پاکستان میں بننے والی امارتیں دنیا میں اپنی مثال آپ تھی ستر کی دہائی میں بننے والا حبیب بینک پلازا اس دور کی جدید ترین امارتوں میں سے ایک تھی جو اپنے دور کی امدہ ترین تخلیقات میں شامل ہے جس کا موڈل سنگاپور نے لگ بھگ دو دہائیوں بعد نکل کیا اور ایک جدید اسائشوں سے لیس امارت بنائی ساٹھ کی دہائی میں آباد ہونے والا شہر اسلام آباد آج بھی دنیا کے بہترین دارور خلافہ میں سے ایک ہے ایک وقت تھا کہ کھیل کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا ہر طرف لہراتا تھا اور پاکستانی کھیلاریوں کا نام ہاکی، کرکٹ، سکوش، سنوکر کے میدانوں میں گونجتا تھا پاکستان ان کھیلوں میں عالمی چیمپین تھا کھیل کے میدان آباد تھے دنیا بھر سے کھیلاری اور سیاہ پاکستان آتے تھے یہاں تک کہ کرکٹ میں بھی انیس سو بانوے ورلڈ کپ کے بعد تیس سال کے طویل عرصے میں دوبارہ فتح کبھی ہمارا مقدر نہ بنی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی مگر پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر کھا گئی کہ ہم بلندیوں سے پستیوں کی طرف بڑھنے لگے جو پاکستان دنیا بھر میں ایک اہم ملکی حیثیت سے جانا جاتا تھا وہ کرپشن اور دہشتگردی کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے ملکی معیشت دن بہ دن نیچے جانے لگی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریوں کی بجائے ہتھیاروں نے لے لی کھیل کے میدان سنسان ہو گئے بین الاقوامی کھلاڑی اور سیاہ تو جیسے پاکستان کا راستہ ہی بھول گئے ہوں پاکستانی حکومت کے بنائے اسی کی دہائی میں بنے پانچ سالہ منصوبے پر عمل کر کے جنوبی کوریا ترقی کر کے ہم سے بہت آگے نکل گیا ہمارے بعد ازاد ہونے والا ملک چین ایک عالمی طاقت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے پاکستان دنیا کو کرز دینے والے ممالک کی فیرس سے نکل کر مکروز ممالک میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ ملک جو پہلے برامداد میں سر فیرس تھا اب درامداد پر انحصار کرنے لگا ہے یہ سب انتہائی غور طلب باتیں ہیں جسے ہر محبے وطن پاکستانی کو سوچنے کی ضرورت ہے ایک سوال ایک شکوہ جو شاید ہر دوسرے شخص کی زبان پر ہوتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے شکوے شکایتیں تو سب ہی کرتے ہیں کوئی مہنگائی کی کوئی بے روزگاری کی تو کوئی صحت اور صفائی کی ہر کوئی حکومت پر تنقید کرنے میں پیش پیش رہتا ہے مگر اپنے گیرے بان میں ہم میں سے کوئی جھانکنے کو تیار نہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس ملک کو کسی اور نے نہیں ہم نے خود سوارنا ہے خدا کرے کہ میری عرضے پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اس ملک میں آج بھی کسی چیز کی کمی نہیں مگر صرف کمی ہے تو حوصلے، حمد، جوش اور جذبے اور ثابت قدمی کی ہے ہم آج بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں باحثیت قوم ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے اور اس کا نسخہ قائدیعظم محمد علی جنہ نے ایمان، اتحاد، تنظیم کی صورت میں کئی دہائیوں پہلے بتا دیا تھا ہمیں خطرہ بیرونی امامل سے زیادہ اندھرونی مسائل سے ہے ہمیں ایک سچے پاکستانی بننے کی ضرورت ہے ہمیں ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے خوربت، جہالت، مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے مسائل کو ختم کر کے ملک پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی پیرس میں شامل کروانا ہے آئیے آج چودہ اگس یوم ازادی پر اہد کرتے ہیں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ چھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے